سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں رسول اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عید مبارک حالکہ عید کے اس پرمسرت موقع پہ عمومن ہم لوگ جو آپ کے لئے پروگرام لے کر آتے ہیں پہلے دن کا جو ہے وہ ذرا تھو سے سپیشل پروگرام ہوتا ہے سپیشل کے لحاظ سے کہ ہم لوگ کسی شخصیت کے ساتھ سیاسی شخصیت کے ساتھ وہ ہم ذرا چٹ چٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی ذرا تھوڑا سا ایک لائٹ اور ذرا تھوڑا سا چٹ چٹ والا پروگرام کرنے کا کبھی کبھی موقع ملے اس دفعہ جو بکرہ عید یعنی عید العظام پہ جو معاملات ہیں کراچی کے ساتھ کراچی ڈوب گیا جناب کل کی بارش میں دو دن کی بارش اسپیکٹڈ بارش ڈوب گیا مکمل طور پہ کراچی ڈوب گیا جن کچھ علاقوں میں تھوڑا بہت پانی اتنا ہے کہ جہاں پر جا کے ہم پروگرام کر سکیں وہ ہم لوگ کھڑے ہونے کی کم سے کم جگہ نکل آئے وہاں بھی ہم پروگرام کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن آپ کو دکھائیں گے پورے کراچی کی حالت کیا ہو رہی ہے اس وقت اور قربانی کا موقع ہے قربانی جس وقت کی جاری ہے تو اس وقت بھی خوار جو ہے وہ پڑھ رہی ہے بارش ہو رہی ہے اس وقت بھی خوار پڑھ رہی ہے اور اس دوران میں اگر آپ اپنے گھروں کے دروازے کھول کے اگر دیکھیں تو آپ کو ایک تو ویسی یہ ایک جو ایدال ازا کا موقع ہوتا ہے بہت میسی اور بہت زیادہ یہاں پر ویسی گندگی کے اثار بہت زیادہ ہوتے ہیں اس پر جب یہ اس قسم کی تباہ کن بارش ہوئی تو اس دوران میں عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے یہ آپ کو دکھانے کے لیے آئے ہیں یعنی کہ آج بھی ہم لوگ وہی والا پروگرام کرنے کے لیے آئے ہیں یعنی آپ کے مسئلے مسائل کو لے کر عید کا دن ہے پہلا دن گائے کٹ رہی ہے بکرا کٹ رہا ہے اونٹ کٹ رہا ہے لیکن آپ کو جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ انتظامات کے کچھ انتظامات کے باوجود کچھ انتظامات کے باوجود آپ کو کچھ لوگوں کو بھی جو ہے وہ کہنا نہیں چاہیے لیکن آج کے دن کہنا پڑے گا سبک سنس کی خدا کی قسم بہت کمی ہے ہم لوگوں میں بیچ سڑک میں لوگوں نے جس طریقے سے راستے کے اندر جانور کٹ کے اس کی علائشہ وہی پہ پھینکی ہوئی ہے اگر آپ اپنے پاؤں پہ خود کل ہڑا مارنا چاہ رہے ہیں تو پھر انتظامیاں سے تو ہم باتیں پوچھیں گے پہلے تو ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے بیچ سڑک میں میں دیکھ کے آئی ہوں وہاں پر گائے کٹ کر اس کی جو علائشیں ہیں وہ وہی پہ پھینکی ہوئی ہے سائٹ پہ کن سے کم کر دیں آپ سائٹ پہ کن سے کم راستہ کے لیے اتنا کہ اس کے اوپر سے جب گاڑی گزر رہی ہے تو وہ مزید جن جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے لیٹس کلین کراچی کے نام سے علی زیدی صاحب جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ ایک مہم لے کر آئے ہیں کراچی کو صاف کرنے کے لیے لیکن فیلحال جو کراچی کی حالت اس وقت لگ رہی ہے پاؤں زمین پہ اتارو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی آپ کو کیڑے جو ہے نا وہ آپ کے پاؤں پہ چکے اتنی بری حالت ہو رہی ہے دو دن کی بارش تبھاکون بارش پورا کراچی ڈھو گیا اس دوران میں اید بھی ہے اید 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 ایزا ویسی جو ہے وہ ایک بہت زیادہ میسی اور بہت زیادہ گند ہوتا ہے ابھی آپ کے علاقوں میں جو ہے وہ کچھ بہتری آپ کو نظر آ رہی ہے یا آپ کے علاقوں میں اسی طرح گند اور پانی پڑھاوا ہے پانی کل تو بہت زیادہ تھا ندی کی وجہ سے یہ انڈر پاس اور سب چیزیں جو انہیں بلکل بھر گئی تھی کل بسیم افتر صاحب کو یہاں دیکھا گیا انتظام انہوں نے اپنی طرف سے جتنے وہ کر سکتے تھے وہ کیے ہیں تو بانی تو نکل گیا اب باقی رہے کہ اید کا جو یہ گندگی پھینک رہے ہیں نا لوگ ان سے لوگ پریشان ہیں ان کی مقصود جگہ ہونی چاہیے اور ان کو فوراں اٹھانا چاہیے اگر یہ زیادہ دیر پڑے رہے تو یہاں ورطاون جیسے بیماریاں ملک بیماریاں پھیل سکتی ہیں ابھی میں دیکھ رہی ہوں جو بات حقی ہے وہ حقی ہے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اتنی بے پروائی کے ساتھ انہوں نے جانور کاٹا علائش بیج سڑک پہ بیج راستے میں رکھی ہوئی ہے انتظامیاں آئے گی تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد کم سے کم لیکن اس دوران میں جو گاڑیاں اوپر سے گزر رہی ہے سارا گن جو ہے نا وہ سڑکوں کے اوپر گلیوں میں پھیلہ ہوا ہے اب ہم لوگوں کو کیا بولیں ہم انتظامیاں کو تو خیر بول ہی دیں گے اگر وہ نہیں کریں گے یہی لوگوں کے جو نالج کم ہے علم کم ہے لوگوں کی وجہ سے یہ بیماریاں پھیلتی ہیں لوگ اپنی غلطی مانتے نہیں ہیں یہاں کی مشینری ہر چیز ایکٹیو ہے نظر آ رہی ہے ہمیں لیکن لوگوں کو چاہیے کہ مقصود جگہ پہ پھینکیں سڑکوں پہ نہ پھینکیں یہاں جگہ بنی ہوئی ہیں کوڑا چرنگی وغیرہ یہاں پہ کوڑا کے جگہ ہے وہاں پھینکیں لوگ آپ انہیں گھروں کے سامنے مختلف جگہ پہ پھینک رہے ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے اس لیے ان کو شعور آنا چاہیے انچوزوں کا کہ صحیح جگہ پہ پھینکو گئے تو لوگ آگے مشینری وغیرہ جو ہے وہ اٹھا سکے گی اور گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا سانس مل جائے گا عبادی زیادہ ہے اور لوگ جو ہے وہ کم ہے اور مشینری جو ہے وہ کم ہے اس لیے ہمیں بھی ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو حکومت میں ہیں بلدیا میوسپل والی ان کا برپور ساتھ دینا چاہیے مقصود جگہ پہ ہمیں یہ پھینکنا چاہیے اور شکریہ بات کرنے کا سر یہ بتائیں پہلے تو یہ بتائیں کہ بارش سے آپ کے علاقے میں کتنی تباہی ہوئی ہے بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے اور اتنی ہوئی ہے کہ انتظامیاں بلکل جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے آنے جانے کے راستے بند ہیں بلکل نماز نمازی کے لیے نہیں جا سکتے ابھی کل ہمارے محلے میں میت ہوئی ہے وہ میت بھی وہاں سے نہیں نکل سکی اتنا پانی کھڑا ہوا تھا اور ابھی آج ایدو لزا کا پہلا دن آپ کے علاقوں میں کوئی صفائی بغیرہ کا کوئی انتظام ہے یا نہیں ابھی فیلال کوئی انتظام نہیں ہے ابھی لوگ کٹ کٹ کے جو ہے گلیوں میں ایسے پھینک رہے ہیں جس سے بہت تافن اڑ رہا اور گلیوں میں بیماری پھیل رہی ہے بہت شکریہ بات کرنے کا ہی یہ بتائیں بارش نے کتنا تباہ کیا آپ کا علاقہ کون سے علاقہ ہے آپ کا اور کون سے السلام علیکم میں اس لیاختہ واد میں رہتا ہوں چار نمبر پر بارش نے جو ہے اس علاقے کو بلکہ سمجھ لیں ترم برم کر دیا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ یہ قربانی کے علائش ہیں یہ سارے اسی طریقے سے جو ہے یہ جو ہے سڑک پہ پھیک کے جا رہے ہیں اس سے بیماریاں ہوں گی اور بہت ساری چیزیں اس سے پیدا ہوں گی اب یہ دل انتظامیہ کام ہے کہ یہ جو ہے کہ آلم اس کو ٹھیک کریں مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹھیک کریں گے کیونکہ یہ خود صحیح نہیں ہے تو باقی یہ کیا چیزیں صحیح کریں گے اچھا ابھی پچھلے سال کی اگر ہم بات کریں تو دو سال میں مسلسل یہ ہو رہا ہے کہ عید کے عریب قریب کے دنوں میں جو ہے وہ بارش ہوتی رہتی ہے دوہزار سترہ میں بھی ہم نے دیکھا دوہزار اٹھارہ میں بھی دیکھا لیکن بارش عید والے دن جو ہتھی وہ نہیں ہوئی تھی آج یہ پہلا موقع ایسا ہے کہ عید والے دن بھی بارش جو ہے وہ ہے ہر جگہ آپ کو نمی نظر آئے گی ہر جگہ آپ کو پانی نظر آئے گا پانی کے اندر بہت سار آپ کو خون نظر آئے گا خون کے ساتھ آپ کو علائشے نظر آئیں گی لوگ بھی یہ کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں کے سامنے کٹ رہے ہیں اسی جگہ پہ جہاں پہ اس کو باندھا باتا وہیں پہ کٹا وہیں پہ علائشے پھینکی گوشت لیا یہ جا وہ جا اور اب وہ جب گاڑیاں موانٹر بائک اس کے اوپر سے گزر رہے ہیں تو پورا اور زیادہ جو ہے وہ گن پھیل رہے ہیں اب ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے میڈم یہ تو انتظامیہ کام ہے نا کہ وہ جس جگہ کیا نام اس کا ظلہ انتظامیہ جو ہے وہ چیز کو دیکھے اور وہاں سے علائش اٹھا ہے اب ظاہر ہے جو پوروانی کر رہا ہے ایسا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سائٹ کے اوپر رکھ دیں بڑا وہ لے کے علائش کس طرح دیکھیں پچھلے جب نازم تھا تھے مصطفہ کمال صاحب ٹھیک ہے انہوں نے کافی کام کیا تھا اس کے اوپر اور گلیوں میں سے وہ چیزیں اٹھائی دیا اور انہوں نے لے کے جو ہے ایک پروپر جگہ ہے وہاں انہوں نے ڈالوائی مصطفہ کمال یاد آ رہے بلکل ظاہر ہے آپ دیکھیں نا یاد آ رہے بچارہ کنٹیسٹ کیا تھا اس نے الیکشن میں کیوں نہیں دیا اس کو ووٹ بڑا ہم نے تو دیا ووٹ ہم نے تو دیا ووٹ اس کو یہ ضرور ہے کہ وہ نہیں آئے تو اب اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے حسیم اختر صاحب اتنا رونا روتے ہیں جی ہمیں جو ہے کوئی کیا نمہ ہمارے فنڈ ہی نہیں ہمارے فنڈ نہیں بھائی پہلے جو اتنا کیا ہے وہاں کے فنڈ آئے تھے وہ کاں کہ وہ لگائیں کم سے کم کچھ تو کریں نظر توائے کچھ کچھ بھی نظر نہی آتے کہ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے انہوں نے دو دن بارشوں میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ سڑک پر ہی تھے کچھ بھی نہیں تھے کوئی سڑک پر نہیں تھے کہیں نہیں تھے جہاں پانی نہیں تھا وہاں تھے تو وہاں کیا کریں گے اگر بینفیٹ ٹھیک ہے نہیں مل رہا بینفیٹ نہیں مل رہا ہے مگر جو پہلے بینفیٹ اٹھا چکے تو اس کو تو تھوڑا سا لگائیں اور شکریہ بات کرنے کا کیا کہیں گے آپ کے علاقے میں کتنی تباہی ہوئی ہے بارش اور ابھی یہ جو قربانی کا موقع ہے پہلے دن کی قربانی کیسے علاقے کی حالت ہو رہی ہے آپ کے بارش سے پہلے ہی تباہی ہوئی پڑی تھی گھٹروں کا پانی اور سیوریج کا پانی پینے کا پانی نہیں دا حالت تو پہلے بہت بری ہوئی تھی اور تینوں گورنمنٹیں کوئی کام نہیں کر رہے ہیں وہ اس پہ بات ڈالتا ہے وہ اس پہ بات ڈالتا ہے اگر یہ تینوں مخلص ہو جائے تو کراچی کو ایک سال میں یہ پیرس بنا سکتے ہیں اس جگہ میں ایک بات کہہ رہے چاہوں گی کہ ایک ویڈیو جو تھی آپ نے دیکھی ہوگی اس میں علی زیدی صاحب آگے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے پیچھے وسیم اختر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ جو تھے وہ ناسر شاہ صاحب بیٹھے ہو تھے وزیر بلدیات تینوں پارٹیز کے مرکزی ریلیونٹ رانڈوما جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے اور کمپین چلا رہے تھے لیٹس کلین کراچی کی بڑا اچھا لگا آپ لوگوں کو تینوں کو ایک ساتھ دیکھ کے بڑا اچھا لگا کاش کہ آپ لوگ جب کام کرنے کا موقع آئے تب بھی اسی طریقے سے شیرو شکر ہو کے کریں تو یقین کریں کہ ہمیں دوبارہ یہ پروگرام کے لیے یہ لوگوں کی اہاو بقا سننے کا موقع ہی نہ ملے اگر آپ صرف تینوں کٹھے ہو جائیں آپ اس وقت یاد رکھئے گا پہلے تو ہم لوگ تنقید کا نشانہ بناتے تھے صرف اور صرف متعہدہ قومی مومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو لیکن اب باقاعدہ سٹیک ہولڈر بھی ہے پاکستان تحریک انصاف مکمرہ جماعت پاکستان کی ان کو بھی اب ہم شامل کریں گے اس لسٹ کے اندر تحریک انصاف کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے جبکہ تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا کام سب اُلٹ گئے ہیں کوئی بھی کام تبدیلی والا ہو نیرہ تو بھائی آپ اگر مخلص ہو جائیں تو مسئلے ہیں نہیں اتنے یہ جانبوچ کے آپ لوگوں نے پڑھایا ہوئے سبق امل جی تھی وہ کراچی کی آواز اڑھاتی تھی میں نے اس میں دو چار مرتبہ ان سے بات کی تو میں نے ان لوگوں کو بولا کہ بھائی آپ مخلص ہو جائیں خدا کے لئے تینوں مخلص ہو جائیں اگر آپ تینوں مخلص ہو جائیں تو ایک سال میں کراچی پیرز بن جائے گا اگر آپ تینوں سے نہیں ہوتا وہاں تک آپ سائمہ قبل کی بات کر رہے ہیں سائمہ قبل تو عید کے پہلے دن بارش میں موسم کی طوازت کو موسم کی پیچیدگیوں کو بسے پوش ڈالتے ہوئے تو ابھی بھی آپ کا مسئلہ ہائلائٹ کر رہی ہے بات تو یہ ہے کہ کوئی سننے والا بھی تو ہو رہا خدا کے لئے بھائی اب ان کو سننے والے گا جج بھی سو رہے ہیں سب سو رہے ہیں جو گورنمنٹ ایلکار ہیں وہ بھی سو رہے ہیں سب سو رہے ہیں خالی ٹی وی سیکشن میں آتے ہیں یہ کام نہیں کر رہے ہیں اگر یہ کام دس پرسنٹ بھی کریں نا تو بہت بہتر ہو سکتا ہے آپ کے علاقے کی کیا حالت ہے آج جہا ہم پروگرام کرنے کے لئے آئے تھے ذرا تھوڑا سا لائٹ قسم کا ہم لوگ جس طرح ہر سال کرتے ہیں لیکن بارش نے اور بت انتظامی نے اور پھر یہ جو علائشے اٹھانے کا جو معاملہ تھا اس نے ہمیں اجازت نہیں دی آج پھر وہی والا پروگرام کرنے کے لئے ہم لوگ جو ہے وہ بالشال باندھ کے کس کے جو ہے وہ ہم لوگوں کو بارش میں نکلنا پڑھ رہا ہے تو یہ مجھے بتائیں علاقے کی حالت تسلی بخش ہے یا نہیں ہے یہ تو پورے کراچی کا جیسے جیسے حالات ہیں جو بھی انتظام ہیں جس کے آدمی بھی ایڈمیسٹریشن نے کوئی بھی کام نہیں کر رہا چاہے پیپس پارٹی ہو یا ہمارے جو ماجر کارٹ کا جنہوں نے نعرہ لگایا تھا کراچی جن کے حوالے تھا وہ لوگ بھی کام نہیں کر رہے ہیں تو یہاں پر سارے مفاد پرست ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا وہاں پر سب جگہ پانی بڑا ہوا ہے لوگ بڑی مشکل سے قربانی کر رہے ہیں اور بہت سے لوگوں نے تو پہلے دن کی قربانی پوسٹ فون کر دی کہ انتظار کر رہے ہیں کہ بارش کا پانی جو نے سوکے اس کے بعد ہم زیادہ تر جانور کھڑا ہوا ہے ابھی جانور کھڑا ہوا ہے اس واجہ سے کہ پانی اتنا زیادہ ہے سیبریش کا نظام اتنا گندہ ہے تو یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے چاہے کوئی سی بھی پارٹی ہو چاہے پیپس پارٹی ہو زیادہ تر پیپس پارٹی کے ہاتھ میں ایڈمیسٹریشن ہے اس سے پہلے جو ہمارے بھائی جو دوسرے بھائی تھے کراچی پہ جو کراچی کا نارا لگاتے تھے ان لوگوں نے بھی کوئی کام نہیں کرا تو سچ بولنے میں ڈھنا نہیں چاہیے بلکل سچ جو باتیں ہو کہیں یعنی علاقے تباہ ہوئی ہوئی آپ کے ندام عوام کو جنب بے حال کر دیا ہے اپنی مدد آپ جو لوگ کر رہے ہیں وہ قربانی کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو قربانی کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں لیکن اپنی مدد آپ کے تحت گند پھیلانے میں بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ بہت کچھ کر رہے ہیں اگر ہم لوگ تھوڑا سا اپنے قربانی دیکھیں جہاں پہ اپنے لاکھوں کا جانور خریدا ہوتا ہے دو سو روپے کا اگر آپ چونہ بھی ساتھ میں خرید دیں اور جیسے ہی وہاں پر آپ قربانی کریں تمام محلے والے مل کر جو ہے اگر وہاں پہ چونہ پھیلا دیں تو جتنے دیر میں انتظامیہ آریا ہے چونہ پھیلانے کے لیے اتنے دیر میں کم سے کم چاہے وہ شام کے وقت میں آتی ہے یا رات کے وقت میں آتی ہے اتنے دیر میں بہت زیادہ بیماری اس سیزن میں پھیلنے کے چانسز ہیں تو ذرا تھوڑا سا خود کی بھی ذرا تھوڑا سا پرکوشن رکھیں کیا کیا تو یہ یاد رکھیے گا کہ تباہی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہاتھ میں آئے گا کیونکہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کے اوپر آپ آنکھ بند کر کے ریلائے کر سکیں کہ بس اپنے جیسے کام قربانی کی جیسی بارش ہوئی بس ویسی کہ ویسی سب پانی نکل جائے گا اور آپ کی قربانی کی وہ جگہ جو ہے تو صاف ہوگی ایسا نہیں ہے کچھ ہمیں خود بھی کرنا پڑے گا اور ہمیں خود ہی کرنا پڑتا ہے آپ کے علاقے کی حالت کیسی ہے بارشوں کے تباہ کن بارشوں کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہاں لیاکتہ بات دستنبر میں دیتا ہوں گلیوں میں آپ ابھی چل کے دیکھیں کہ گائیاں کٹ رہی ہیں خون پانی کے اندر شامل ہو رہا ہے اور نہ تو کوئی صفائی ہے نہ کوئی کسی قسم کا انتظامی کوئی معاملات ہیں یہ بنگلوں کی جا جا کر بنگلوں کی جا کر مائنہ کر رہے ہیں وزیر اعلیہ سنٹا بڑے بڑے بنگلوں پہ جا رہے ہیں بڑی بڑی جگہوں پہ جا رہے ہیں یہاں آکے لیاکتہ بات میں چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں دیکھیں جہاں خریب رہتے ہیں کہ وہاں کیا حال ہے گھروں کے اندر پانی داخل ہو گیا آج گائیاں کٹ رہی ہیں جانور کٹ رہے ہیں اس کا خون اس کے گندگی ہر چیز ان کے گھروں میں جا رہی ہے تو یہاں آکر دیکھیں سفائی یہاں ہونی چاہیے ان گھریبوں کا خیال کرے تو اللہ تمہارا خیال کرے گا ورنہ پھر دنیا میں تو مرے کر لو لیکن آخرت میں جاتے قبر میں جا کے تمہارا ہوا حال ہوگا لگتا ہے آپ کی بدعوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کے واقعی علاقے کی حالت بہت خراب ہے ہاں ان کے بدعوں اور اللہ غریبوں کی بدعوں سے ان لوگ کو یہاں تو نہیں لیکن قبر میں ان کا حال بہت دورا ہوگا ابھی میں آپ سے بھی بات کرتی ہوں لیکن وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک اہم بات ایک یاد دہانی یاد رکھئے گا بارش ہے مونسون کی برسات کے سیزن میں بیسی بیماریاں بہت پھیلتی ہیں اور یہ جو قربانی کا سیزن قربانی کا موقع جو ساتھ میں آیا ہے اس سیزن میں اس نے مزید اس چانسس کو جو ہے نا وہ ہنڈرڈ پلس جو ہے اس کو کر دیا ہے یعنی اس عید کے بعد تیار رہیے گا بہت بڑے پیمانے پر بیماریاں پھیلنے کا خچہ ہے اگر صفائی نہ ہو کیونکہ ویسی حالات میں جب آپ دیکھیں جب خوشک ہوتا ہے تب ہی اگر عید قربا کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا تھوڑا سا بیماریوں کا سیزن چلتا ہے لیکن اس دفعہ تو سونے پہ سوہا گا یہ ہے کہ بے تہاشا برسات برسات میں پانی کا کھڑا ہونا پانی کے کھڑے ہوئی پانی کے اندر جانوروں کا خون شامل ہونا علائشوں کا وہاں پر ہونا یہ مزید بیماری کے چانسز کو بڑھائے گا اپنے پاؤں پر خود کلہاری اللہ کا باستہ ماریے اور ذرا تھوڑا سا خود بھی قربانی کا جو علائش ہے نا اس کو ایٹی سائٹ پر رکھ دیجئے تاکہ کسی کے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ جب کوئی اٹھانے کے لیے آئے کہ بھئی لوگوں نے تو یہاں بھی کھا بتا وہاں پہ ہم کہا کہاں سے کٹھے کرتے تو ایک چیز آپ کو بھی اور ہمیں بھی تھوڑا سی سوچتے ہوگی بارہ لیکن چھوٹی سی بریک اپ وقت ہوئے بریک کے بعد واپس آئے گی مزید آپ کو لکھانے کے لیے بہت کچھ ہے میں نے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدے ایت کا موقع ہے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا تلخی نہ ہو لیکن اگر ہمیں ایسے مناظر سامنے نظر آئیں گے ذرا بلال ایک دفعہ سامنے یہ حالہ ذرا دکھاؤئی ہے لیاقت آباد کا آپ کو میں حال دکھا رہی ہوں کہ یہاں سے پانی ہٹنے کے باوجود جو ہے وہ یہاں پر صفائی بغیرہ لیٹس تھی کراچی کی جو مہم ہے اللہ کرے کہ اللہ تعالی اس کو کامیاب کرے میری دل سے دعا ہے ہماری دل سے دعا ہی ہے کہ وہ کامیاب ہو وہ کامیاب ہوگی تو ہی ہمیں شاید ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ساتھ ایک چین کا ساس جو ہے وہ کراچی والوں کا نصیب ہو لیکن فل وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے سامنے جو حالت ہو رہی ہے وہ ایسی ہے یقین مانے پاؤں زمین سے اتارنے کو دل نہیں کر رہا لیکن مجبوری ہے کیا کریں ذہر یہ کہ آپ کو اپنی معمولات زندگی بھی اجان دے نہیں ہے بھائی یہ بتائیں دو دن کی بارش ہوئی ہے پندرہ دن سے ڈھڑوڑا دہام چینلز والے بھی پیٹ رہے تھے اخبار بھی پیٹ رہا تھا میڈیا بھی پیٹ رہا تھا لوگوں کو پتا تھا بہت اچھے طریقے سے کہ دو دن میں یہ جو بارش ہوگی بہت تباہ کن ہوگی پہلے سپیل سے زیادہ خطرناک ہوگی آپ کی خیال میں انتظامات صحیح تھے نہیں بھائی جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہے میں کسی سے مطمئن نہیں ہوں یہ عوام کو جو ہے یہ پاگل سمجھتے ہیں یہ کیلے مکوڑے سمجھتے ہیں عوام کو باقی جب ووٹ لینے کی باری آتی ہے تو فوراں جو ہے چل کر آ جاتے ہیں گھروں پہ ریکپیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو ہمیں ووٹ دو ووٹ کا نعرہ لگاتے ہیں ووٹ ہو گیا اس کے بعد وہ جیت گئے اس کے بعد عوام کو بھول گئے عوام تھی نہیں کہ کچھ نہیں رہا لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ کھانے کو اب اس گورنمنٹ پہ کچھ نہیں رہا میں یہی کہوں گا کہ ان سے تو کوئی توقع نہیں ہے ہمیں جتنے بھی آئے لوگ صرف لوٹ کوسوٹ یہی ہوا ہے اور کچھ نہیں ہوا ہے یہاں پر بس ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے حکمرہ کو تاکہ وہ پبلک کے لیے جو آئے ہیں وہ حکمرہ جو ہیں پبلک کے لیے کچھ اچھا ثابت کریں تاکہ ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت نہ بھی سرخرو ہو سکیں کیا کہیں گے آپ کے علاقے کی حالت تسلی بخش ہے صفائی نہیں ہے جب سے مصطفہ کمال گئے ہوئے ہیں یہاں پر کوئی بھی کام نہیں ہوا ہے مصطفہ کمال کی بابا ہے جنہوں نے اتنا ہم لوگوں کے ساتھ سپورٹ کیا آج ہر جلی کوچے کے اندر کچھرے کا ڈیل لگا ہے جس کے وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے سکول بھی نہیں جا سکتے ہیں آدمی تو لکل جاتے ہیں مگر لیٹسوں کو لکلنے میں بڑے پریسہ نہیں ہو رہی یہ تو یہاں پانی کا بھی مسئلہ ہے دوسرا گھٹر اوبر لیں آج تہوار کا دن ہے جس کے وجہ سے آپ دیکھیں گھلیوں میں جائیں آپ کو پتہ لکھ جائے گا کتنی گندگی ہے یہاں تو کچھ ساف ہے آپ اندر گھلیوں میں جائیں آٹھ نمبر نو نمبر کی جو گلییں کچھرے سے بھری ہوئی ہیں گھٹر کا پانی بھرا ہوا ہے جس سے نمازیوں کو آج جو نماز نہیں پڑھتے ہیں جن کو آج اور بہانہ مل گیا کہ جی آج گندگی ہو رہی ہے گلیوں کے اندر ہم کیسے نماز پڑھنے جائیں ایک تو جاتے نہیں ہیں دوسرے آج موقع ملا یک کا دین ہے نماز پڑھنے ان کو اس طریقے سے بہانہ مل گیا ہماری علاقے کے جو بھی کونسلر یا نازم ہیں وہ شرف آتے ہیں ایک سروے کرے وہ چلے گئے ان کو ہم لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ کہاں ہیں جس ٹیم یہ بوڈ لینے آئے تھے اس ٹیم ہم نے پہچانا کہ یہ الیکٹر میں کھڑے ہوئے ہیں اس کے بعد آج تک ان کا پتہ ٹھکانے نہیں یہ کہاں کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر مناسب بارش کے بعد اور ایدے قربہ کے پہلے دن صفائی کے مناسب انتظامات ہیں یا نہیں بلکل نہیں انہوں نے کہے تھے کہ ہمارے کو فند دو ہم کراچی صاحب کروائیں گے اور لے کے جمع کر لیا کوئی کراچی وہ صاحب نے کرایا وہ سب سے زیادہ علیہقت آباد کا حال ہے گلشن اقبال ہر جگہ کا برا حال ہے اور یہ مراد علی شاہ وائٹ کپڑے پین کے کھڑے ہوگئے مراد علی شاہ کا تو نام لینا گوارہ نہیں ہے مراد علی شاہ نے کیا کر دیا قائم علی شاہ آیا اس نے کیا کر دیا مراد علی شاہ نے کیا کرا سب لے لے کے اپنی جھیب بڑھتے ہیں اور گھر کے اندر جا کے بیڑھ جاتے ہیں عوام کو پریشانی آپ کی گلیوں پر سنا ہے کہ پانی آپ اتنا ہے اور خون اس میں شامل ہو چکا ہے کروانی وہیں پہ کرنے پہ لوگ مجبور ہیں تو حالت کچھ اس قسم کیے کہ وہ کہنے کہ بی بی اندر مجھ جائیے کہ آپ جا نہیں سکتی اللہ ہی نے ہدایت دے بس اللہ ہدایت دے یہ بڑے جذباتی ہو گئے اس سے پہلے باقی لوگ بھی بڑے جذباتی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ علاقے کی واقعی حالت خراب ہو رہی ہے مطمئن ہیں آپ صفائی کے انتظامات سے یا آپ بھی مطمئن نہیں ہیں میں آپ کے طور سے ایک بات کروں گا یہ وسیم مختر اتھرے بھی ایک رولہ کھاتے ہیں کہ ہمیں پورا فنڈ نہیں مللا پورا فنڈ کیسے ملے گا بھائی جب تم لوگ کامنی کرو گئے اتھرے سالوں سے ہر حکومت کے ساتھ تم تھے ایک حکومت تھوڑی پیوز پارٹی کی حکومت ہو تم اس کے ساتھ نماز شریف کی حکومت ہو تم اس کے ساتھ پیوز پارٹی ابھی پی ٹی آئی کی حکومت ہو تم اس کے ساتھ انہوں نے ایک آپ کو ووٹسیٹ دے دی آپ خاموش ہو گئے پیٹرول کے پر اتنا مہنگا کر دی ہے امراہ خان نے کسی نے بولا کسی نے بولا سب سے بڑا کراچی کا مسئلہ پانی کا ہے سات سال ہوگا ہے میں نائن جو رہے پاس رہتا ہوں ابھی جب میٹھا پانی نہیں آ رہا میں آپ کو تباہت سے آپ کو میں فون بھی کیا پر آپ لوگ نے ہمارا فون بھی کیا میں صرف آپ کا اپنے علاقے میں آپ نے کس نمبر سے کیا ہوا ہمیں کال سوالے نمبر پر کیا وہ جو آپ ٹی وی کیوں پر نمبر آتا ہے آپ میں آپ کا اسی وقت جو ہے چونکہ ہمارے پاس آپ کی کال نہیں آئی ہے میں آپ کا اسی وقت اپنے اس پرگرام پر میں ریجسٹرٹ کر رہی ہوں آپ کی شکایت میرا اگلا پرگرام انشاءاللہ آپ کی علاقے میں ہوگا بولیے انشاءاللہ میرا گھر جو ہے عزیز آباد آٹھ نمبر میں یہاں پر جو ہے سات سال آٹھ سال ہوگا ہے جب اہم کے موروچ پہ تھی اس ٹیم سے میٹھا پانی نہیں آرہا وکیل احمد جمالی سال اس ٹیم پر میٹھا پانی آسا اس کے پاس اب جب میٹھا پانی نہیں آیا کھارا پانی استعمال کر رہے اور لوگوں نے میٹھا پانی ختم کر دیا لائنے چوک کر بند کر زمین پانی ختم کر دیا درخ پانی چوز چوز یہ درخ سب سے پہلے کراچی چاہیے اس کی باریش باریش دیئے پانی اتنا دیا پر ہمارے میر صاحب بولتے ہیں ہمیں فنڈ نہیں مل لائن فنڈ تمہیں جو مل اس پر کام کر دکھاؤ آپ فنڈ نہیں لائن دو ہر حکومت سال آپ بیٹھے تو آپ نے کس کے نام سے ووڑ لیا یعنی کہ سیٹ چپک نہیں بیٹھو بلکہ یا تو عوام کے پاس وہ ہمارے پاس ووڑ لینے کیلئے آئے تھے کیا نام انگا وادا صاحب اور دوسرے صاحب فیصل وادا جب ان کو ووڈ مل گیا سیٹ مل گئی میر بن اچھا نہیں آپ ارشد وہرا کی بات صاحب یہ ان کی بات نہیں کرے بلکہ ارشد وہرا کی بات کرے اور کراچی کے اندر کام کرنا ہے تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں آپ کو میں دکھا دو کسی ری لوگ نے مو نہ لے کی مو بن کراچی کسی تک ٹینشن میں رہے وہ دینی دکھون سے مر رہے ایک مہنگائی اوپر سے دینی ہزیت گھڑر کا پاری گیس 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 شکریہ بات کرنے آپ باری 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 دن دو دن کی اس سے جو تباہی ہوئی ہے اور صفائی کے جو آج پہلے دن کے انتظامات ہیں مطمئن ہیں یا آپ غیر مطمئن ہیں جب تک یہ متحدہ رہی ہے یہ صفائی نہیں ہوئی ہے چاہے بھلے گولی سے مارز میں آپ پارڈی ہاتھ بندے میں اب یہ بیلڈنگ کی تھی لیکس بات میں وسی میں اس کی یہ پر آئی تھی یہ بھی میں نے سوال کیا تک کچھا کنٹی ساری ہے بند اور مسجد کے نالے مسجد کے آگے سیوری جو پٹی بھی اور پانی سے کپڑے خراب ہو رہے جب کپڑے خراب ہو ان کو ہم اگر بولے نا یہ والی بات کہ آپ ستیفہ دیں اور ایک سائٹ پہ ہو رہے وہ باقاعدہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں پیسے دیئے گئے ہیں اور ہم جو ہے وہ ان پر بیجا تنقید کر رہے نہیں اللہ نے کام کر رہی نہیں بسی مقتر کے جگہ میں کسی اور کو لانا چاہیے یار کام ہو حکومت پیسہ دے رہی ہے ایسا نہیں ہے بہت شکریہ چھے چھے پانی جما ہے کوئی نکالنے والا نہیں اندر پانی بہت برا حال ہے کچھرہ سمیر دو بر سب بہر پانی کوئی پوچھنے والا نہیں کارانچ میں کارانچ میں بیڑا کر دیا پیپاس بار دی ہلون اس قربانی کو آپ کیا کہیں گے اور ایسی نماز عید کی اللہ تعالی بس قبول کرے کہ کچھرے کے اوپر دریاں ڈال کے لوگ نماز پڑھنے پر مجبور ہیں اور جانور کو ایسی رگا پر دیکھئے ایک بات سمجھ لیجئے جانور کی قربانی ایک ہمیں مذہب بھی یہی حکم دیتا ہے جانور کے سامنے جانور کو زبا مت کرو اس کے ساتھ رحم کا سلوک کرو ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے دوسرے ممالک میں کیا ہوتا ہے دوسرے ممالک میں ایک الگ جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ جانور کو لے کے جا کر ہر علاقے کی مقصود جگہ ہوتی جسے مذہبہ خانہ ہوتا اسی طریقے سے وہ جگہ ہوتی ہے وہ پر جا کر جانور کو بڑے تحصیب کے ساتھ کٹا جا رہا ہوتا ہے وہ ہی پر جو ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس جگہ کو ساف کر دیا جاتا ہے ہر علاقے کا لگ ہوتا ہم یہاں پر کیا کرتے جس جگہ باندھا ہوتا ہوتا ہے تو ایک سال تک چھ مہینے سے ایک سال میں یہ بہت اچھی خات بن جاتی ہے ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ آدی سے دادہ علاقے تو آپ کی سڑک کے اوپر لوگوں کی غلطی کی بار بار ہم لوگوں کو بھی کہ رہے ہیں لیکن یہ انتظام یہ کہ آپ بریو زمہ نہیں ہیں بریو بریو غلطی بریو بریو بریک کے بعد خوش آمدید اس سے پہلے کہ میں لوگوں سے بات کروں آپ سے ایک بہت مہدبانہ التماس ہے کہ جس جگہ پہ آپ نے گلی ہے گلی کا حق سب پہ ہوتا ہے جانئی جو گلی ہے آپ کی وہ صرف آپ کی نہیں ہے بلکہ آپ کے محلے دار کیلئی ہے جتنا اس کا حق ہے آپ کا بھی حق ہے تو اپنی گلی کی صفائی کا خیال آپ نے خود بھی رکھنا ہے ایک تو یہ ہے کہ اپنے گھروں میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب قربانی ہو چکے تو قربانی ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ نے گھر میں جو فنائل ہوتا ہے جو اس طرح کے جراسین کچھ جو لکوڈز ہوتے ہیں وہ آپ نے اس سے جو ہے وہ صفائی کر لی ایک دوسری بات یہ ہے کہ اپنی گلی کے اندر جو ہے جب آلائشیں اتفاق سے اگر اٹھ جائیں جلدی جلدی اگر اٹھ جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے جیسے ہی آلائشیں اٹھیں پہلے تو یہ کہ آپ گلی کے اندر زیادہ پانی کھڑا مت ہونے دیں کھون کھڑا مت ہونے دیں زیادہ دیر کے لیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کھون کو وہاں سے ہٹا دیں جتنی جلدی آپ گلی کی صفائی کو خود اپنی مدد آپ کے سہے جو ہے وہ جہاں پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے آپ وہ ایفٹ کر لیں گے آپ بیماریوں سے اور آپ کے بچے محفوظ رہیں گے لیکن اگر آپ نے اس میں زیادہ دیر لگائی تو یہ یاد رکھئے گا بہت خطرناک سیزن ہے یہ اور ایسا سیزن ہے کہ اس میں بیماریاں بہت زیادہ پنپیں گئے ابھی السلام علیکم قربانی ہو گئے جی ہو گئے یہ بتائیں کہ کیسے کیئے بارش بھی تھی پانی باہر کھڑاوائے گھٹنوں تک یہ گلیوں میں پانی کا ڈھیل لگاوا ہے اور آپ اتنی پریشانی ہوئی یہ پہلی رفع ہوئی ہے کہ گلیاں فول ہیں پانی سے اور اب اس میں جرسیم ہوں گے اب اور نئی پریشانی کھڑی ہو جائے گی ان لوگوں کو بلکل خیال نہیں ہے نہ سٹی نازم کو اور نہ یہ مراد علی شاہ کو مطلب سب کے سب نے ہاتھ کھڑے کی ہوئے ہیں آپ کے خیال میں اور عوام کو سوچاوائے کہ عوام کو بھی حقوب بنہ رہے ہیں یہ لوگ یہ ایک دوسرے پہ بلیم کر رہے ہیں ایک بول ہے ایک تیارات دیں گے ایک بول ہے کہ پورا حملہ آپ کو ملے گا جب باریش ہوگی کوئی نامو نشانی تھا یا اتنا اتنا پانی تھا اتنا اتنا یہاں تک یہ اپنی مدد آپ کے تحت پانی لکھا لگیا ہے ایک بار پھر عوام اپنی مدد آپ کے تحت کام میں مصروف ہاں وہ رہے گا یہ رولن رہتے رہیں گے بلکل ایک دوسرے پہ بلیم کرتے رہیں گے ایک دوسرے پہ بلیم گیم جاری رہے گی اور عوام اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے رہے گی اور نوڈ اپنے پکے کرتے رہیں گے اسلام علیکم یہ بتائیے قربانی ہو گئی آپ کے گھر میں خواہ خرید سے یا نہیں یہ اللہ کا گرم بڑی مشکلات کے ساتھ ہو بہت مشکلات کے ساتھ کوئی پلاننگ نہیں ہے کوئی بیٹ گورننس کی جو بیٹ ترین مثال ہے وہ آپ دیکھ سکتی ہیں جو ایکزمپل ہے وہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بلکل جی بلکل یہ بتائیے کہ پہلے دو دن کی شدید بارش خاص طور پر کل اتوار والے دن کی شدید ترین بارش اس کے بعد قربانی پہلے دن کی جنہوں نے کیا نا میں تو سلام کرتی ہوں تو بہت سے لوگوں نے اپنے جانور روک لیے کل کے دن کے لیے کہ ہو سکتا ہے موسم تھوڑا سا سائی رو تو ہم کل کر لیں لیکن افضل جو ہے وہ پہلے دن کی قربانی کو مانا جا رہا ہوتا ہے خورشش ہوتی ہے پہلے دن ہی نہیں ہو جائے ابھی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے علاقے میں صفائی کا عملہ آ گیا صفائی کرنے کے لیے یا نہیں صفائی کا عملہ کیا دور دور تک کسی کا پتہ نہیں ہے الائشے اٹھانے تک کوئی نہیں آیا جو مطلب پہلے جو تھا نا جو ان کی تھوڑی بہت کار کرتی تھی مطلب اب تو وہ بھی نہیں ہے اور یہ جو پہلے تو سیوریٹ کا نظام تھوڑا بہت کام کر جاتا تھا اس طرح آپ دیکھیں ساری جو گڑر لائن ہے یہ بھرک ہے یہ روڈوں کے اوپر آ گئی ہیں کوئی پلاننگ نہیں گئی کوئی انتظام نہیں کیا گیا سب ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں آپ ایک بات بتائیں اس کے دن سوال کرنا تو نہیں چاہیئے لیکن کیا کروں ضروری ہے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ تھوڑے سے اس شہر میں رہتے ہیں جو پہلے شہر آپ کا اپنا تھا آج وہ شہریں بے اما آپ کو لگتا ہے بلکل جی 100% ایسا ہی ہے لاوارس ہمارے ساتھ یہ وسائل نہیں ہے اب کے ہی نے کیا کیا کے ہی نے بلکل ہی اس کا یہ حل نکالے اگر خمبوں میں کرنٹ آ رہا ہے نا تو یہ وہ خمبے صحیح نہیں کریں گے جو یہ کارکردگی بہتر نہیں کریں گے لائٹ بلکل بلکل بلک آؤٹ کر دیں گے اس میں جو لوگ کھڑوں میں گریں مریں جو گاڑیاں آپ کی بند ہو جائے کل کی اتنا جو پہلے والا سپیل گزرا تھا نا تو کانوں سے دھوان نکلنا شروع ہو گیا تھا یہ سن سن کے کہ کیسے کیسے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے وہ کے الیکٹرکی نہ اہلی کی وجہ سے ان کی احتیادی کی وجہ سے جو ہے وہ جانبا حق ہوئے اور اس سے جو تھا وہ سبق حاصل کیا جاتا اور اب اس کو روکا جاتا روک تھام کی جاتی کل اس سے زیادہ مبات ہو گئے بلکل جی بلکل تو یہ تہلی چیز ہے یہ تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اس کو پرائیوٹ تو کرنے ہی نہیں چاہیے تھا اس کو پرائیوٹ کر کے یہ مزید بدھا لی کئی شکار ہوا یہ اچھی طرف نہیں کیا ہے اب آپ دیکھیں نا یہ کہاں کا وہ ہے مطلب اگر لائٹ نہیں ہے ایک دن ہماری جو لائٹ آئیے نا وہ ایت کی نماز پڑھ کے جب ہم آئے تاب ہماری لائٹ آئیے وہ بھی تھوڑی تیرے کے لیے یہ معاملات ہیں سب کے ساتھ ایت کا دن ہے آپ پانی تھا بہت زیادہ کیچڑوں میں ہم نے گورپان کیا کیا جو پانی آپ کا استعمال کا ہے وہ پانی آپ نے تھا گھر پہ یا وہ نہیں تھا دو دن سے لائٹ نہیں ہوگی تو کہاں سے آئے گا پانی یہی سننا چاہی تھی بہت شکریہ بات کرنے کا یہ تھا ایت کا پہلا دن یہ تھا انتظام جو ہماری حکومت کے تھے ہماری انتظامیہ کے تھے یہ تھے انتظامات اور یہ تھی کراچی شہر کی حالت اور اس طرح کا ایت کا موقع ہے کہ بہت کنٹرول کر رہے ہیں بہت کنٹرول کر رہے ہیں لیکن لوگ نہ اپنے جذبات پہ اور اپنے غصے پہ کابو پا پا رہے ہیں اور نہ ہم لوگ جو ہیں ایک ایسا پروگرام آپ کے لئے معذرت کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو سکے جس میں ہم لوگ تھا ذرا تھوڑا سا لائٹ موڈ میں چٹ چٹ کے ساتھ ہم لوگ ایک کچھ گوار ماحول میں جو تھا وہ ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں کیونکہ ماحول ایسا تھا تو ایسا ماحول نہیں تھا کہ جس میں ہم لوگ چکریات کر سکتے ہیں ہم لوگ وہی کام کر رہے ہیں جو ہم ہمیشہ کرتے آئے یعنی آپ کے مسئلے کو لوگوں تک اور ریلیمنٹ لوگوں تک پہنچانے کا اللہ کرے کہ وہ جو ریلیمنٹ لوگوں تک ہم یہ آپ کے مسائل پہنچا رہے ہیں اللہ کرے کہ وہ پہنچ بھی جائیں وہ سن بھی لیں ورنہ ہم تو آتے رہیں گے آپ بتاتے رہیں گے کہاں کام ہو رہا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں لیکن جہاں پر کام نہیں ہو رہا وہ ہماری پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ ہم وہاں پر جا کے تاکہ ہمارے پروگرام کا اصل مقصد پورا ہو سکے ابھی پروگرام کا جو تھا آغاز جب ہم نے کیا تھا تو ہلکی سی بارش ہو رہی تھی اب ہلکی سے دھوپ لکھ لیے لیکن یہ زیادہ خوش مت ہو دھوپ بس تھوڑی دیر کے لیے نکلی اس کے بعد پھر سے بارش کا سپل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور کل قربانی کا دوسرا دن ہے جن لوگوں نے اپنے قربانی کے جانور روک لیے ہیں آج کے موسم کو دیکھتے ہوئے کل شاید اللہ کرے کہ ان کو قربانی کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہ آئے اور موسم نیچے جو زمین پہ لوگ ہیں شاید وہ تو جو ہے نا وہ غافل ہیں وہ عوام کی پریشانیوں کو سمجھ نہیں سکتے لیکن وہ پروردگار جو ہے نا وہ سمجھ سکتا ہے اب آپ دعا ہی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنا موسم جو ہے وہ اپنا جو ایک عبر رحمت ہے میں کیسے یہ بات کہوں یہ بات کیسے مان لوں کہ اس کی عبر رحمت حقیقت یہ ہے کہ زمین پر آتے آتے تک زحمت بن جاتی ہے اس شہر کے اندر خاص طور پر ہمارے بہت مشہور انکر ہیں سب ان کو جانتے ہیں وسیع بادامی ان کا میں نے ٹویٹ پڑا اس پر جو بہت ریلیٹ کرتا ہے ہمارے کراچی کے اس وقت حالات کے ساتھ تو اس وقت سے میں نے کہا کہ آج ان کی اجازت سے جو ہے وہ میں یہ ٹویٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ پرگرام کے آخر میں شیئر کروں انہوں نے کہا کہ میرے الفاظ اگر سخت ہوں تو معذرت خواہ ہوں میرے الفاظ اگر سخت ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں لیکن جن جنوں نے اب تک کراچی شہر میں حکومت کی ان کو شرمانی چاہیے یہ شہر بارش کا متحمل نہیں ہو سکتا لوگ جانوروں کی زندگی جی اور مر رہے ہیں یہ اتنا حقیقت پسندانہ ٹویٹ تھا کہ آج مجھے پرگرام کی آخر میں اس کو کوٹ کرنا پڑا اس سے بڑھ کر کوئی ایکسٹرو ہمارا نہیں ہو سکتا آپ نے واقعی میں اس وقت حالت دیکھی ہو لوگوں کی جس طریقے سے وہ کچھرے کے اوپر جو ہے مجبوراں کچھرے کے اوپر دری بچھا کے جو ہے اس کے اوپر انہوں نے نماز پڑھی ہے عید کی گلیوں کے اندر اتنا پانی کھڑا ہوا ہے اسی میں خون ہے اسی میں غلازت ہے سفائی کا نام و نشان نہیں ہے لیٹس کلین کراچی کی مہم کا چل رہی ہے بھائی مجھے بھی بتا دیں میں بھی وہاں پہ آ جاتی ہوں میں بھی دیکھیں یہ ہے شہر قائد کی حالت اور اسی وجہ سے کہ لوگوں کی ایسے لوگ جو بہت تحمل مزاج مشہور ہیں ان کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ کراچی کے لوگ جو ہیں نا وہ کچھ لوگوں کی وجہ سے جو ہیں وہ جانوروں کی زندگی جی رہے ہیں جانوروں کی زندگی مر رہے ہیں کل کوشش کریں گے کہ ذرا تھوڑا سا ہٹ کے پروگرام کریں تھوڑا سا ہمیں بھی تھوڑا سا لائٹ پروگرام کرنے کا موقع بھی لیں لیکن ابھی پل وقت آج کے پروگرام سے میں آپ سے چاہتی ہوں جازت اللہ نے کے بعد موسیقی